فیزیکل کونٹیٹیز اور اس کے یونٹس کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم اسے میجر کیسے کرتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلتا ہے ایک چیز کی مقدار کتنی ہے ایک دودھ ہے آپ کے پاس وہ ایک لیٹر دودھ ہمیں کیسے پتا چلا کہ وہ ایک لیٹر دودھ ہے چینی ہے وہ کیسے پتا چلا پانچ کیجی چینی ہے تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں میجر انگر انسٹرمنٹ میجرنگ انسٹرمنٹ بیسکلی ہوتا کیا ہے میجرنگ انسٹرمنٹس آر یوز ٹو میجر ڈیفرنٹ فیزیکل کونٹیٹیز فیزیکل کونٹیٹیز کو میجر کرنے کے لیے ہم میجرنگ انسٹرمنٹ یوز کرتے ہیں ہم ابھی کچھ میجرنگ انسٹرمنٹس کے بارے میں پڑھیں گے میٹر رول میٹر یوز یا رولر آپ نے دیکھا بھی ہوگا آپ اس کے ساتھ کوپیوں پر لائنز بھی لگاتے ہیں آپ کے کلاس میں یوز بھی کرتے ہیں میٹر رول ہنڈرڈ ایکوال پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایچ سنٹی میٹر فرڈر ٹین میلی میٹرز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ابھی ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں میٹر رول کے ساتھ ایکٹیویٹی 8.1 ہم نے لینھ کے بارے میں پڑھا کہ لینھ کا یونٹ میٹر ہوتا ہے یا کلومیٹر لینھ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں میٹر رول لیندھ کو میجر کرنے کے لیے میٹر رول یوسک ہوتا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ایک میٹر رول ہے جس پہ ڈیویزن لکھی گئی ہیں اوپر کے سیکشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انچز لکھے گئی ہیں اور نیچے سنٹی میٹرز میں یہ ڈیوائیڈ ہوا ہے اب ایکٹیوٹی ایٹ پائنٹ ون میں ہمارے ایک ٹاسک ہے کہ ہم نے میجر کرنا ہے پلیٹ کے لیندھ کو تو ہم کس طرح میجر کرتے ہیں آئیے مل کے اس وڈن پلیٹ کی لیندھ کو میجر کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک وڈن پلیٹ ہے ہم سٹارٹ سے میجرمنٹ لیتے ہیں شروع کرتے ہیں یہ نیچے ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے سٹارٹ سے شروع کیا ون سے ون سنٹی میٹر سے ہم نے شروع کیا اور انڈ پہ ہم نے میجرمنٹ لی فورٹی ٹو سنٹی میٹر تو آپ سمجھیں گے کہ یہ اس کی لیندھ فورٹی ٹو سنٹی میٹر ہے نہیں جی اس کی لیندھ 42 سنٹی میٹر نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس کی ایکشوال لیندھ ہے 42 minus 1 تو it is 41 سنٹی میٹر 41 سنٹی میٹر کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ جب بھی اس میٹر رول کے ذریعے میجرمنٹ لیتے ہیں تو آپ نے پریفریبیلی سٹارٹ کرنے ہوتی ہے میجرمنٹ 1 سنٹی میٹر سے زیرو سے سٹارٹ نہیں لینا اینڈ میں جب آپ میجرمنٹ لے لے تو اینڈ میں وہ 1 اس سے سپڈیٹ کر لے یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے 1 سے کیوں سٹارٹ کیا کیونکہ جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سٹارٹ میں میٹر رول کے سٹارٹ میں کچھ wear and tears ہوتے ہیں تھوڑی سی خراش ہوتی ہے کچھ پٹا ہوتا ہے ٹوٹا ہوتا ہے تو ہم احتیاط کے طور پر 1 سے شروع کرتے ہیں 1 سنٹی میٹر سے ہم نے میجرمنٹ شروع کی اور ہم گئے 42 سنٹی میٹر تک 42 سے ہم نے 1 minus کیا ہمارے پاس اینڈ میں آیا 41 سنٹی میٹر تو اس وڈن پلیٹ کی لینٹی 41 سنٹی میٹر ایک اور بات یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا چاہئے کہ ہم نے جب بھی میجرمنٹ لینی ہے ہم نے میجرمنٹ کو ٹاپ سے دیکھنا ہے اور بلکل اس کے اوپر سے دیکھنا ہے تو یہاں پہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ سٹارٹ میں 1 سنٹی میٹر ہے اور اینڈ میں جب میں اسے دیکھتا ہوں تو 42 سنٹی میٹر ہے بلکل ٹاپ سے میں دیکھتا ہوں اسے تو یہ 42 سنٹی میٹر ہے لیکن اگر میں توڑا سیٹ سے دیکھ لوں تو میں سمجھوں گا کہ یہ 41.9 سنٹی میٹر ہے اور اگر ہم میں اسے لیفٹ سے دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 42.1 سنٹی میٹر ہے تو اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے اور اسے ٹاپ سے نہیں دیکھیں گے تو اس میں یہ ایرر آ سکتا ہے اس ایرر کو ہم پیرلیکس ایرر کہتے ہیں امید ہے کہ آپ اس قابل ہوں گے کہ میٹر رول کے ذریعے ڈیفرنٹ لینس معلوم کر سکے میٹر رول کے ذریعے ہم نے ایک ایکٹیوٹی پرفارم کی جیسے کہ آپ نے ایکٹیوٹی بھی دیکھا کہ ہمیں کچھ پوائنٹس یاد رکھنی ہوگی میٹر رول کے ذریعے کوئی چیز میجر کرنے کے لیے اور وہ کیا پوائنٹس ہیں ایک تو آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ میٹر رول جب لیتے ہیں تو آپ میجرمنٹ 1 سنٹی میٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں اور انڈ میں جب آپ کے پاس ریڈنگ آ جائے سپوز آپ کے پاس ریڈنگ آ گئی 5 سنٹی میٹر تو اس سے 1 سنٹی میٹر سپریٹ کر لے تو ایکٹیوٹی ریڈنگ آپ کے پاس ہوگی 4 سنٹی میٹر تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ 1 سنٹی میٹر سے کیوں سٹارٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم 0 سے سٹارٹ کرے 1 ہی سے کیوں تو آپ نے دیکھا ہوگا observe کیا ہوگا کہ سٹارٹ میں رولر تھوڑا wear and tear ہوتا ہے اس میں تھوڑا ٹوٹ چکا ہوتا ہے تو ہم as a precautionary measure اس کو 1 سنٹی میٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں میجرمنٹ کو proper ریڈنگ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہ آپ نے ایکٹیوٹی بھی دیکھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری میجرمنٹ ایکورٹ ہو اور proper ریڈنگ لو لیں تو ہمیں میجرمنٹ کے اوپر اپنے آئی کو فوکس کرنا ہے بجائے اس کے کہ ہم side سے دیکھ لیں بالکل اس کے top سے ہم اسے observe کریں گے تو تب ہی ہمارے پاس میجرمنٹ ایکورٹ آئے گی اگر ہم left سے آئیں گے left سے دیکھیں گے تو میجرمنٹ میں difference آئے گا اور اگر ہم right سے دیکھیں گے تب بھی difference آئے گا تو چاہیے یہ کہ ہم top سے اسے observe کریں ایکٹیوٹی کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ different measurements ہم کس طرح لے سکتے ہیں یا different چیزوں کو ہم کس طرح measure کر سکتے ہیں اس کے ایکٹیوٹی کے basis پہ آپ کے بک میں ایک mini exercise ہے امید ہے آپ اس کے ذریعے سے وہ exercise اب solve کر سکیں گے